کرمایا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پہلے والے رشتہ دار دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ہم مرنے کے بعد ان سے ملاقات کر سکیں جی ہاں بلکل ایسا ہوتا ہے لاما جرالدین سیوتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے شرح الصدور بشرحی حال الموتہ والقبور نامی اپنی بہترین کتاب میں اس قسم کی روایات ڈالی ہیں کہ جب مردہ مرتا ہے تو اپنے پچھلے رشتہ داروں سے جا کے ملتا ہے اور وہ اس سے بلکل سوال کرتے ہیں ایسے جیسے بہت عرصے بعد کسی شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے فلاں کیسا ہے فلاں کیسا ہے حتی کہ روایت میں آیا کہ کوئی بلی اگر چھوڑ کے مرا تھا تو اس کے بارے میں بھی question کرتا ہے کہ وہ بلی کیسی ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے وہ کہتے ہیں وہ تو مر گیا وہ کہتے ہیں کہ ہم تک ہمارے پاس تو نہیں پہنچا کہتے ہیں اوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انجام بہتر نہیں ہوا کہ اس کی روح تمہارے پاس نہ آسکی تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی اس حالت میں مرتا ہے کہ وہ کفر کر کے مر گیا بدمذہب ہو کر مر گیا تو اس کی روح پھر مسلمانوں کے پاس نہیں آنے دی جاتی کیونکہ اس کو اس کی قبر میں یہ جہاں پہ اس کو اللہ تعالی بہتر سمجھے گا اس کی روح کو مقید فرما دیا جاتا ہے اور وہاں پر اس کو عذاب ہوتا ہے تو پھر رشتدار سمجھ جاتے ہیں کہ وہ مسلمانی کی حالت میں دنیا سے رخصت نہیں ہوا اس لئے اللہ تعالی سے میں اپنے لئے بھی دعا کرتا ہوں آپ سب کے لئے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں حالت ایمان پر رکھے اور حالت ایمان پر ہی دنیا سے آفیت کے ساتھ رخصت عطا فرمائے تاکہ ہم بھی اپنے دیگر رشتداروں کے پاس جا کر مسلمان بھائی بہنوں کے پاس جا کر ان سے ملاقات